لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو اچھے اخلاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی رابعہ ہے اس کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اسے درجہ صحیح پر گردانہ ہے اور امام ترمزی نے اس کو بھی صحیح حدیث حدیث درجہ صحیح کی بتایا ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ انتہائی نرم ہے علاوہ حضی ایک اور حدیث جسے امام ترمزی ہی روایت کرتے ہیں علاوہ حضی اس کو ابن حبان بھی صحیح ابن حبان ملاتے ہیں تو درجہ صحیح کی روایت ہے اور امام ترمزی کہتے ہیں اس کے نابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومنین جن کا ایمان کامل ترین ہے وہ کون لوگ ہیں جن کا اخلاق بہترین ہے اور وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے جو جاہلانہ سوچ اور ہندوانہ سوچ کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں ایسے غلط الفاظ اور جملے ہم نے بنا لیے ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہے اور عورت عورت تو کم عقل ہے بے عقل ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے اور وہ نہیں تو ہم نے یہ چیزیں بنا لیے ہیں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حسن سلوک اور حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم اچھا سلوک کرو اور تانے بھی دیتے پھرو اچھا سلوک کرو اور اس کو انسلٹ بھی کرو نا نا اچھا سلوک کرنے کا مطلب اچھے اخلاق سے پیش آنا محبت سے پیار سے پیش آنا اس کو گرانا انسلٹ کرنا اس سے لڑنا جھکڑنا اس پہ غصہ کرنا بعض اللہ کچھ تو ایسے بھی ہے شقی القلب جو ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے اچھے اخلاق والا بنائے اور یوم قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی امام ترمزی نے اور ابن حبان نے اور امام احمد نے روایت کیا کہ قیامت میں تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والے لوگوں میں وہ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق میں اچھے ہیں اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّا وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحَاسِنَكُمْ اَخْلَاقًا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ اَخْلَاقًا